آپ سب پر سلامتی ہو احمد حمدانی کا لکھا ہوا ہے موں اندھیرے گھر سے نکلے پھر تھے ہنگا میں بہت دن ڈھلا تنہا ہوئے اور رات بھر پگلے بہت رنج کے اندھے کوئے میں رات اب کیسے کٹے دیکھنے کو دن میں دیکھے چاند سے چہرے بہت پھر بھی ہم ایک دوسرے سے بدگوما کیا کیا رہے جھوٹ ہم نے بھی نہ بولا تم بھی تھے سچے بہت پیڑ اپنے دشت میں اب ہم لگا کر کیا کریں دھوپ نے پھیلا دیئے ہیں دور تک سائے بہت ناظرین میں ہوئی آسر رشید اور آپ میرا ویلاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے پر بہت سے ریپورٹس بنی ہیں بہت سے سرویس ہوئے ہیں ایک سروی وہ ہے جو گیلپ کی جانب سے کیا گیا مختلف سروی وہ ہیں جو مختلف سیاسی پارٹیز کی جانب سے اپنے تین کیے گئے اور کچھ سروی ایسے ہیں جو بہت سے انکرز حضرات کے جانب سے کیے گئے اب کچھ سروی کی ریپورٹس لے کے مریم نواز صاحبہ نے میاں نواز شریف صاحب کو دکھائیں اور اس سروی کے اندر پنجاب میں جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کر پا رہی تھی یا ان کے زام میں تھا کہ یہاں سے ہمیں کامیابی نصیب ہوگی تو اس سروی ریپورٹ کے مطابق وہاں سے بھی کامیابی ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ان سروی ریپورٹس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون پہ کئی علاقوں پہ تو ٹی ایل پی حاوی ہے تو ٹی ایل پی وہاں پہ اگر حاوی ہے تو پھر دوسری جماعتوں کا اندازہ لگائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں اکثریت حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے کمزور ہونے لگی تو اس نے جنوبی پنجاب کی بجائے وستی پنجاب پہ نظریں جماع لی اب وستی پنجاب سے کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں لیکن وہ جو شمولیت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط نہیں کرے گی صرف ایک بیانیاں بنانے کے لیے تو کافی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف سے لوگ ٹوٹ کے شامل ہو رہے ہیں لیکن ان لوگوں کی اپنی کتنی مضبوط حیثیت تھی اپنے علاقوں میں یہ ایک الگ سوال ہے موجودہ صورت حل کے تناظر میں جہاں پر سیاسی بیسات جو ہے وہ اپنی اپنی منشاہ کے مطابق بچتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تو کس کے حق میں پلٹے گی یہ ایک سوال ہے یہی سوال جو ہے وہ میاں صاحب کو پریشان کیے ہوا ہے اب میاں صاحب اگر پاکستان میں واپس آتے ہیں تو کیا میاں صاحب کو پروٹیکٹیو بیل مل سکتی ہے یہ ایک منیادی سوال ہے اس سوال کا جواب سید نیر حسین بخاری صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی گئی تو سید نیر حسین بخاری صاحب نے کہا کہ ماضی میں مختلف نظیریں ملتی ہیں کہ جہاں پہ وکٹم کو انڈر ٹرائلز پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے اور وہ پروٹیکٹیو بیل حمزہ شہباز کو بھی ملی ہے اس حق دار کو بھی ملی ہے لیکن وہ کس کو ملتی ہے جو انڈر ٹرائل ہے نواز شریف صاحب کنویکٹڈ ہیں نواز شریف صاحب ایک ستام کے اوپر ایک مقررہ مدت کے لیے بیرون مل گئے تھے وہ مدت بھی ختم ہو چکی ہے اب اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کی بیل کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ مختلف لوگ جو اپنی آراء دے رہے ہیں کہ ان کو بیل مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی وہ عدالت کا کام کر رہے ہیں ماضی کی نظیروں میں صرف یہی بات سامنے آتی ہے کہ کنویکٹڈ شخص کو بیل دینا وہ عدالت کی ثواب دید ہے لیکن ماضی میں جتنی نظیریں دیکھنے میں آتی ہیں وہ کنویکٹڈ کے حوالے سے نہیں ہیں وہ انڈر ٹرائل کے حوالے سے ہیں اب یہ تمام تر فیصلہ جو ہے یہ عدالت کے اوپر منحصر ہے کہ عدالت میاں نواز شریف صاحب کو بیل دیتی ہے یا نہیں دیتی اب اس زمن میں مختلف ٹیسٹر لگانے کی کوشش کی گئی اب اس ٹیسٹر کے اندر بھی میاں صاحب کسی حد تک رام نہیں ہوئے اب واپسی کا جو فیصلہ ہے یہ مختلف لوگ کہتے ہیں مختلف ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ واپسی کا فیصلہ ابھی ایک ہفتے ڈاما ڈول ہی رہے گا کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بیشتر رہنوازو ہیں وہ ابھی اس بارے میں ابحام کا شکار ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے حالانکہ میاں صاحب اپنی زمان سے کہہ چکے ہیں کہ میں واپس آ رہا ہوں لیکن پھر بھی پارٹی رہنوازو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے ماضی کی تاریخ ایک وہ کیس جو اس وقت گونج رہا ہے ایک وہ کیس جس کے بارے میں دبنگ ریمارکس ہیے گئے ہیں چیف جسٹس کازی فائس عیسیٰ صاحب کی جانب سے اسی کیس کو لے کے صاحب ایک وزریعظم شاہد خاکان اباسی صاحب نے کہنا ہے کہ فیضاباد دھرنے کے وقت اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ فوج اس قسم کے معاملات ہینڈل کرنے کے لیے نہیں ہوتی انہوں نے نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیضاباد دھرنے سے متعلق میں تہلکہ خص انکشافات آپ تک پہنچاتا ہوں کہ اس وقت کی تمام سرکاری مشینری کے رازوں سے پردہ میں اٹھا رہا ہوں انہوں نے کہا میں نے جنرل کمر جاوید باجوا صاحب سے کہا کہ ملکہ معاملہ ہے ہم سب کو مل کے تیہ کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ دھرنے کے وقت حالت یہی تھی کہ دار الحکومت کی سب سے بڑی سڑک مفلوج کر دی گئی تھی مفتہ اسماعیل تین چار ممالک کا دورہ کر رہے تھے ہر جگہ یہی سوال ہوتا تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے نواز شریف نے دوہزار سترہ کی کرداروں کا احتساب خدا پہ چھوڑ دیا یہ بقال شاہد خاکان اباسی صاحب ہیں لیکن ادھر میاں نواز شریف صاحب وہ اپنا کچھ اور ہی پیرائے کے اندر نظریہ لے کے بیٹھے ہوں ہیں اور ان کو خاموش کروانے کی کوشش شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں شاہد خاکان اباسی صاحب کہتے ہیں کہ اس حاق دار انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم بڑے ہی عجیب سے حالات سے گزر رہے تھے کچھ افراد آکی فیضاباد پل پہ بیٹھ گئے ہمیں کہا گیا کہ معاملہ خوش اسلوبی سے تیہ کریں انہوں نے کہا کہ بات چیت چلتی رہی وہاں سے سی سی ٹی وی کیمروں کی تاریں کاٹ دی گئیں ہم نے منصوبہ بنایا کہ کھانا اور جو لوگ ان کو ملنے آتے ہیں ان کا آنا جانا بند کر دیں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک دن کا نوٹس دیا اور کہا کہ اس جگہ کو خالی کرائے عدالت میں آئی جی پولس کو کہا گیا کہ کارے وائی کریں کہتے ہیں کہ ایسا نقبال صاحب نے آئی جی پولس کو کہا کہ کارے وائی نہ کریں ہم نے منصوبہ بندی کیے کہ اس کے تحت کام کریں گے انہوں نے کہا کہ جس طرح پولس نے وہاں ایکشن کیا وہ بھی قابل دیت تھا پولس کی سارے کارے وائی میں نے دیکھی ہے پنجاب پولس کی کوئی گاڑی وہاں پہ نہیں تھی اسلام آباد پولس کے دو سو پچاس اہلکار تھے آرام سے آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے وہاں پول کی طرف سے سخت کارے وائی ہوئی آنسو گیس کے شیل واپس مارے گئے اور پولس فسپا ہو گئی سابق وزرعاظم کہتے ہیں کہ پنجاب پولس کی ایک گاڑی چاندنی چاک پہ کھڑی تھی چاندنی نصار کے گھر پہ جتھے نے حملہ کیا روکنے کے لیے پولس نہیں تھی انہوں نے کہا کہ دھرنے والوں کے آنے پہ پنجاب پولس نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی پنجاب پولس نے دھرنے والوں کو فیضاباد پہ چھوڑ دیا پنجاب پولس کی طرف سے اس وقت ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی فیضاباد دھرنا کیس اہم معاملہ ہے دیکھا جائے گا کہ اسے براہ راست نشر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا اس پہ چیف جسٹس صاحب یہ ریمارکس دے چکے ہیں کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے اہم معاملہ ہے لیکن براہ راست نشر کرنے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں شاہد خاکان ابباسی صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب پولس نے لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جانی نقصان نہ ہو جائے ہماری منصوبہ بندی تھی کہ آرام سے معاملے کو ہینڈل کریں گے جب کوٹ نے کاروائی کا حکم دیا تو اسلام آباد پولس بدلی سے آئی اسلام آباد پولس کو تو مظاہرین نے منتشر کر دیا تھا عجب کیفیت تھی کہتے ہیں کہ دھرنے کے وقت کاروائی حکومت کی مرضی سے نہیں ہوئی پٹیشن کی بنیاد پر نوٹس کیا گیا آئی جی پولس اور کمیشنر کو طلب کیا گیا وزیر داخلہ کی مرضی کے برخلاف حکم دیا گیا کہ ان کو منتشر کیا جائے انہوں نے کہا کہ میں نے ایسان اقبال کو دستخط سے منع کیا کہ ہمیں ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کرنے چاہیں ایسان اقبال نے موقع کی مناسبت سے جو مناسب سمجھا فیصلہ کیا اس کی حمایت کرتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ یہ غیر معمولی بات تھی کہ سرکاری فوجی افسران اور منسٹر کے دستخط کیے جائیں اس طرح کے معاہدوں پر عام تار پر ڈی سی یا کمیشنر دستخط کرتے ہیں یہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے مجھے عدالت طلب کرتی ہے تو حقائق سامنے رکھوں گا انہوں نے کہا کہ چادری نصار کا گھر جلانے کے لیے بڑا منظم حملہ ہوا جو پسپا کیا گیا پنجاب پولس نہیں آئی یاد نہیں کہ رینجرز طلب کی تھی یا نہیں مگر وہ بھی نہیں آئی تھی انہوں نے بتایا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے میٹنگ میں معاملہ ختم کرنے کے لیے زاہد حامد کے استیفے کا فیصلہ ہوا مشاورت کے بعد یہی بات کہی گئی کہ معاملے کو ختم کرنے کے لیے استیفہ ضروری ہے یہ ہماری تاریخ کے سیاہ باب میں ایک اور اضافہ تھا سابق وزیراعظم نے کہا کہ چینل بند کرنے سے متعلق کسی بات کا علم نہیں ہے نہ مجھے یاد ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اس معاملے سے علیدہ ایک میٹنگ سے پوچھا گیا کہ چینل جو یہ سب کرتے ہیں پیمرہ کا روائی کیوں نہیں کرتا ان کا کہنا تھا کہ چیئرمن پیمرہ نے کہا کہ کیا کا روائی کروں عدالت سٹے آرڈر دے دیتی ہے اور پھر فیصلہ ہی نہیں کرتی پاکستان میں چینل پیمرہ یا حکومت نہیں بند کرتی مریم آرنگ سیب وزیر تھی انہوں نے ہی چینل بند کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا فیض آباد دھرنے والوں کو وہی لائے تھے جنہوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی خاجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش کی دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ احتساب ہوگا ادھر شاہد خاکانہ باسی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے معاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہوا اب یہاں پہ باتیں سمجھ نہیں آرہی اسحاق دار صاحب بھی ایسی بات کر رہے ہیں وہ شاہد خاکانہ باسی صاحب کہتے ہیں کہ دھرنا کیس فیصلہ جو ہے عدالت نے کاریوائی کرنی ہے تو حقائق کی بنیاد پر کریں ہر بات کی تفتیش ہونی چاہیے چاہے عدالت یا حکومت تفتیش کریں سینئر حنوہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت رئی سولہ ماہ نون لی کی حکومت رئی تفتیش کر سکتی تھی اب نگرا حکومت ہے یہ تفتیش کر لے میں احسن اقبال اور مریم آرنگزیب حاضر ہیں ہم حقائق بتا دیں گے ان کا کہنا ہے کہ میری جماعت کے پاس یا کسی کے پاس ثبوت ہے تو ذمہ داری ہے کہ پرچے درج کرائیں اور کاریوائی ہو ہم حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور اس میں ہم سب شامل ہیں انہوں نے کہا کہ میں کوئٹہ گیا بلوچستان کی پوری اسمبلی غائب تھی صرف ایک خاتون ڈیپیٹی سپیکر راہیلا اور گورنر موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ سینٹ کا اور چیئرمن سینٹ کا الیکشن چوری ہوا ہے ہماری جماعت کا موقف اگر اب تبدیل ہوا ہے تو عوام کو بتانا پڑے گا کہ کیوں تبدیل ہوا ہے آج ملک جہاں کھڑا ہے بہت بڑا ہاتھ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی چوری کا انہوں نے مزید کہا کہ سولہ ماہ کی کارکردگی کا اثر نون لیگ کے ووٹ پہ پڑے گا سولہ ماہ کی کارکردگی کا جواب عوام کو دینا پڑے گا ووٹر سوال کرتے ہیں اس کے جواب ہمارے پاس نہیں ہوتے جواب تو دینا پڑے گے اب ایک طرف شاہد خاکان عباسی صاحب اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی سوال اٹھا رہے ہیں پارٹی تزبزب کا شکار ہوئی بیٹھئے لیکن پارٹی کو تمام تر منظرنامہ دیکھتے ہو بھی ہمت نہیں پڑھ رہی کہ میاں صاحب کی واپسی کی تاریخ کا جو اعلان کیا ہوا ہے اس پہ دل کھول کے یہ بات کر دے تمام رہنماں کہ ہاں وہ واپس آ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہاں تک تو اطلاعات یہ ہیں کہ جرنلسٹ کو فان کر کے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے پاس اطلاع ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی میں عالی حدوان کے اوپر بیٹھے ہوا ہیں تو یہ صورتی حال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی دوسری طرف فیڈرل انویسٹیکیشن ایجنسی نے اپنے پتے شو کر دی ہیں سائفر کیس کا جو چالان ہے اوفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت میں جمع ہو چکا ہے اور چالان میں چیرمن پی ٹی آئے اور وائس چیرمن شام عمود قریشی کسور وار قرار پائیں چالان جو جمع ہوا ہے اس سے متعلق ذرائع سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس میں اسد عمر جو ہیں وہ ایف آئے کے ملزمان کے لسٹ میں شامل نہیں ہے سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان جو ہے وہ ایف آئے کے مضبوط گواہ بن چکے ہیں آزم خان کا ایک سا ایک سٹھ اور ایک سو چون سٹھ کا بیان چالان کے ساتھ منسلک ہے اور چالان میں یہ کہا گیا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئے نے سائفر اپنے پاس رکھا اور سٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا سائفر کاپی چیرمن پی ٹی آئے کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی مارچ کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ سی ڈی سے منسلک کر دیا گیا اور ایف آئے نے اٹھائیس گواہوں کے لسٹ چالان کے ساتھ حدالت میں جمع کرا دیئے ستائیس گواہوں کے ایک سو ایک سٹھ کے بیانات کلم بن ہونے کے بعد چالان کے ساتھ منسلک کر دیئے گئے ہیں سیکرٹری خارجہ آسد مجید اور سابق سیکرٹری خارجہ سوہیل محمود بھی گواہوں میں شامل ہیں چالان ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیازی ترمزی بھی ایف آئے کے گواہوں میں انہیں شامل کیا گیا ہے سائفر وزارت خارجہ سے لے کے وزیر آزم تک پہنچنے تک تمام چینج جو ہے وہ گواہوں کی اس میں شامل ہے اور یہ جمع کروا دیا گیا ہے ایک سو چانسٹھ کا جو بیان ہے اسے خصوصی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے لیکن ایک سو چانسٹھ کے بیان کے طریقہ اکار کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک فیصلہ ہے جو اسحاگڈار صاحب کے بارے میں تھا وہ فیصلہ بھی گردش کر رہا ہے کہ ایک سو چانسٹھ کا بیان جو ہے اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر ایکشن لیتے ہیں تو کس طریقے سے لیں گے اور ایک سو چانسٹھ کے بیان کے اوپر کیا بات کی جائے گی میاں محمد نواز شریف صاحب اس پورے منظر نامے کے بعد یہ کہتے ہیں وایا جعوید لطیف صاحب کہ میرے استقبال کے لیے کوئی نہ آئے میں کون سا کوئی شہ فتح کر کے آ رہا ہوں دوسری طرف رانہ سناؤلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپلیکیشن بنوائی گئی ہے جس سے یہ پتہ لگے کہ کون آیا تھا کون گھر بیٹھا ہوا ہے یعنی گوڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی اس وقت پالیسی جاری ہے ایک طرف سے بیان دیں اور دوسری طرف سے اسی بیان کو ایک چنگاری دکھا دی جائے یہی حکمت عملی اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی رہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا البتہ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ علیہ وسلم